بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صحافیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اس خط کے اندر کیا دھمکیاں دی گئی ہیں اس خط کے اندر بنیادی طور پر کیا چیزیں ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ سازش قرار دے رہے ہیں جس حوالے سے پاکستانی میڈیا کے اندر پاکستان کے جو عوام ہے وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے کچھ لوگ اس کو بلکل ایسی کچھ دھونگ یا ڈراما قرار دے رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اس حوالے سے بڑے سنجیدہ نویت کے سوال اٹھا رہے ہیں تو وزیراعظم عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے اس خط کے حوالے سے صحافیوں کو کون سی چیزیں بتائیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کبینہ کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں وزیراعظم کی جانب سے عصد عمر صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ خط کس ملک نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کا نام نہیں بتا سکتے لیکن اس خط میں کہا کیا گیا ہے یہ خط ہے کیا بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو وہاں پہ سفیر ہیں امریکہ کے اندر اسد مجی صاحب ان کی امریکہ کے سپیشل نمائندے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پھر اس ملاقات کے جو میٹنگ منٹس ہیں سرکاری طور پہ وہ جب حاصل کیے گئے اس پہ مشتمل یہ لیٹر ہے جو کہ پاکستان کو پھر لکھا گیا ایک خفیہ پیغام جو ہے پاکستان کو بھیجا گیا اس میں بنیادی اور سب سے بڑی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے موجودہ ساری صورتحال سے خوش نہیں ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی کا جو مستقبل ہے جو پاکستان جس خارجہ پولیسی کو فالو کر رہا ہے کیری کر رہا ہے اس سے امریکہ کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ادم اعتماد جو ہے یہ پاکستان میں پیش ہونے جا رہی ہے یہ اس ملاقات میں بتایا گیا کہ ادم اعتماد جو ہے وہ پیش ہونی ہے پاکستان کے اندر اور اگر یہ ادم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گی تو پاکستان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن اگر یہ جو ادم اعتماد تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی یہ نکام ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ امریکی اس نمائدے کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے سنگین نتائج بھگتنے کی خوفناک نتائج بھگتنے کی جو دھمکی ہے وہ دی گئی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تحریک ادرم اعتماد یعنی عمران خان پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہتے تو سب اچھا ہے پھر امریکہ جو ہے اس کو کوئی اتراز نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے مسائل کام ہوں گے کہا گیا کہ پاکستان کے کو پھر چیزیں جو ہیں وہ بھی دی جائیں گی مطلب چیزیں کیا ہو سکتی ہیں وہ پیسہ ہو سکتا ہے یا جو چیزیں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو پہلے دی جاتی رہی ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہا گیا کہ اس میں میٹنگ منٹس میں یہ چیزیں بھی ہوئیں کہ خط میں جو ہے وہ خارجہ پلیسی اور مستقبل جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے میں عمران ریاض صاحب کو سنو رہا تھا وہ اس ملاقات میں موجود تھے ان کی جانب سے جو تفصیل ہے وہ شیئر کی گئی تھی تو اس میں کہا گیا کہ خارجہ پلیسی اور مستقبل کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے دورہ روس جو ہے اس سے امریکہ بلکل خوش نہیں ہے اور کہا گیا ہے امریکہ کے جانب سے کہ یہ جی یہ تو وزیراعظم عمران خان جو ہیں ان اکیلے کا کوئی قدم تھا اور پھر کہا گیا ہے کہ جی اگر عدم اعتماد اب کامیاب پاکستان میں ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کی غلطیاں جو ہیں وہ ماف کر دی جائیں گی اب یہ ایک علیہ در سوال ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کی غلطیاں ماف کرنے والا کیونکہ ماضی میں وزیراعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جب دل کرے پاکستان میں ڈرون حملے کریں جب سمجھیں پاکستان کو اپنا نوکر سمجھیں ہم کو آپ کے کمی تو نہیں ہے تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ وزیراعظم عمران خان الڑی اپنے بیانات جو ہیں اس سوالے سے دے چکے ہیں پھر عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور عدم اعتماد کے حوالے سے صحافیوں نے وزیراعظم سے جب سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ ووٹنگ ڈے پہ جو بازی ہے وہ پلٹ جائے گی عمران ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بتائے گئے دکھائے گئے یا متن اس کا شیئر کیا گیا وہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا یہ کوئی ڈراما نہیں ہے یہ کوئی فیک آرگومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے موجود ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز جو ہے ٹیبل ٹرن ہوگی وزیراعظم کہتے ہیں ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ تو اتوار کو ویسے ہی اسلام آباد ہون جائیں گے اس سے پہلے اس مبینہ دھمکیاں میں اس خط جو ہے اس کو وزیراعظم نے جو ہے اس حوالے سے آج قوم کو اعتماد میں لینا تھا اس پر خطاب کرنا تھا اس کے مندرجات شاید وہ قوم کے ساتھ بھی شیئر کرتے لیکن اس خطاب کو موخر کر دیا گیا ہے ایسا بتانا ہے فیصل جیوے صاحب کا کبینہ کی ارکین کو دکھانا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو بھی دکھائیں گے تو جب اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کے نمائندوں سے رابطے کیے گئے پارلیمانی رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا تو جو خالد مقبول صدیقی ہیں ایمکیو ایم کے پارلیمانی رہنماؤں ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ مصروف ہیں وہ اس اجلاس میں جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے جبکہ جو خالد مقسی صاحب ہیں بلوجستان عبامی پارٹی کے ان کی جانب سے جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا نہیں ہو سکا تھا اس سارے حوالے سے صحافی جو ہیں وہ بری طرح اکسپوز ہوئے ہیں کیونکہ وہ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی لیٹر جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے یہ تو صرف ٹراما ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وزیراعظم نے کہا کہ اس کو لوگوں کو دکھاتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیکرٹ ایکٹ ہے یہ تو مسئلہ بن جائے گا وزیراعظم کیسے دکھا سکتے ہیں یہ تو نہیں دکھانا چاہیے تو عجیب و غریب قسم کی جو توجہات ہیں وہ صحافیوں کے طرف سے جو ایک ترزمان گروپ ہے اپوزیشن جمادوں کا اس کی جانب سے پیش کی جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے صبح ایک تقریم میں سے خطاب کیا تھا اس تقریم میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے یہ بلکہ سازش سے بھی بڑی سازش ہے انہوں نے کہا تھا کہ پتا چلے گا کہ کون کون سے لوگ ہیں اس میں اور جو باہر سے سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے تب اعلان کیا تھا کہ یہ صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط جو ہے یہ امپورٹڈ کرائیسز ہے فورن امپورٹڈ کرائیسز ہے اور یہ خط سازش سے بڑی سازش ہے لوگ ان جانے میں اس کا حصہ بن رہے ہیں ہم پہ شک کیا جا رہا ہے کہ شاید ہم حکومت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جن لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے سوچ لیں کہیں آپ سازش کا حصہ نہ بن جائیں پھر وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں سیاسی بہران نئی چیز نہیں ہے سیاسی بہران ملکوں میں آتے رہتے ہیں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بڑا جمہوری اور آئینی طریقہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے یہ کوئی نارمل نہیں ہے یہ کوئی فطری نہیں ہے بلکہ یہ بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے یہ ایک سازش ہے جو پاکستان سے باہر جس کو تیار کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے ایک فون کال ہوتی ہے ان کو برداشت نہیں کہ پاکستان اپنے ملک بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف باہر سے سازش ہو رہی ہے یہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب سے باہر سے ایک فون کال ہوتی ہے ان کو برداشت نہیں کہ پاکستان اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرے یہ چاہتے ہیں لیڈرشپ جو ہے اپنے ملکی مفادات کا سودا کرے یہ اس حوالے سے اب تک کی جو تفصیل ہے اب مین چیز یہ ہے کہ اس کو یہ دنائی نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کے کوئی دھمکی نہیں آئی کیونکہ یہ دی گئی وزیراعظم عمران خان کو سات مارچ کو یہ خط جو ہے یہ سامنے آیا چیزیں سامنے آئیں جس میں کہا گیا کہ حکومت فارغ کر دی جائے گی تو اگر نہ ہوئی تو پھر اس کے پاکستان کے لیے بڑے جو خوفناک نتائج ہیں وہ ہوں گے تو لوگ اس پر پھر انگلیوں اٹھا رہے تھے تو پھر بتایا گیا یہ آج گیا ہے میری خود کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ OIC اجلاس کی وجہ سے اس خط کو شیئر نہیں کیا گیا تھا 23 مارچ کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا اور تب سے ہی وزیراعظم نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو جب جلسہ ہوگا تو اس میں میں یہ چیزیں ساری قوم کے سامنے لے کے آمگا پھر اس کا کچھ کونٹینٹ تھا جو انہوں نے شیئر کیا آج انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا وہ ان کو روک دیا گیا لیکن اب یہ بڑی سگین صورتحال ہے اس ساری جو پیشرفت ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو گرانے کے لیے کس طرح کی چیزیں کس طرح کی چالیں چلی جا رہی ہیں کون ہوتا ہے امریکہ پاکستان کی حکومتیں گرانے والا یا بنانے والا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اداریں ہیں پاکستان کے جو پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اٹلیسٹ اس طرح کے معاملے کے اوپر آگے ان کے کٹھا ہو جانا چاہیے تھا جو بدقسمتی سے نہیں ہوا جو حکومت نے بھی ڈیل کیا جس کو وزیراعظم کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ٹائملی پوزیشن جماعتوں کو بتاتے اپنے نمائندے بھیجتے ان کے پاس ان کو بتاتے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن ان کی جانب سے بھی ایسا نہیں کیا گیا تو یہ ایک ڈیٹیل ہے جو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آج کیابنٹ کو اور صحافیوں کو بتائی گئی ہے پارلیمنٹ کا قومی سلامتی کا ان کیمرہ سیشن ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے کل اس کے اوپر عصد عمر صاحب یا شاہم حمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس پر بریفنگ دیں گے یہ اب تک کی اس خط کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں مزید جب چیزیں آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ